دوستو میں نے سب خرد سے ہوں گے یہ ویڈیو دوستو کے لیے جن کے خروج عودہ تیس کو ختم ہو رہے تیس نومبر کو وہ سوالات کر رہے تھے کہ یار امیر بھر اس بارے میں آپ ویڈیو بنایا تو دوستو اس کے حوالے سے کسی نے سوال کیا تھا جوازات سے کہ تیس نومبر کے بعد اگر خروج عودہ رقاہ میں ختم ہو جائے تو کیا ہوگا انہوں نے جواب دیا تھا کہ فیلحل گورنمنٹ کے طرف سے اس کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے جیسا یہ اعلان ہوگا ہم اپنے ٹویٹر پہ فیس بک پہ انسٹرک سب پہ شیئر کر دیں گے مسئلہ ابھی کیا ہے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوست جو ابھی آ رہے ہیں سعودی عرب کے لیے اور ان کے اقامے اور خروج عودہ ختم ہے تو وہ کیا کرے تو دوستو ابھی وزارت العمل نے بھی سما ہی یعنی تین مہینے والا سسٹم اپنے سسٹم میں اپ ڈیٹ کر لیا ہے کوئی بھی دوست تین مہینے کا اقامہ اپنے کفیل کو کہہ کر وہ بنا سکتا ہے رینیو کروا سکتا ہے پیسے قانون کے مطابق پیسے تو وہ دیں گے اقامے کا خروج عودہ کا سب کا آپ ان سے کہیں وہ تین مہینے کا اقامہ آپ لوگوں کے لیے رینیو کروا سکتا ہے اور یہ بھی قانون بن گیا ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہے آپ سعودی عرب سے باہر ہے تو آپ کا اقامہ بھی رینیو ہو سکتا ہے اور آپ کا خروج عودہ میں تمدید ہو سکتا ہے تو لہٰذا ایسے کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی بھی دوست آ رہا ہے ان کو مسئلہ ہے اقامے کا نہیں بن رہا ہے تو تین مہینے والا اقامہ بنا ہے اب اقامہ سسٹم میں یہ ایڈ ہو گیا ہے تو فکر کہ کوئی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اللہ کرے کہ فلائٹ اوپن ہو جائے اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی اقامہ تمدید ہوگا اور ہوا انشاءاللہ تو ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے شکریہ